دیکھیں بھائی یہ حجازی وی آف بیلڈنگ میں بنا ہوا ہے ایک سو سال پرانا ہے اور یہ ہے جناب ریسٹرانٹ یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ایریا ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں بہت خوبصورت اس جگہ کو میں تین چار سال سے ویزٹ کرنا چاہ رہا تھا میں خود بھی دیکھنا چاہ رہا تھا اور میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو دیکھاؤں اس جگہ کی تاریخی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے ساتھ بہت سارے کسیں جڑے ہوئے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے یہاں پر بڑی اقوام رہ چکی ہوئی ہیں یہ ہے خیبر امت کا سفینہ روح زمین پر کوئی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حضرت مالک فرید اور آپ کو خیبر میں خوش آمد ہوں بڑا خطرناک کام ہے دیکھیں یہاں سے لیکن مناظر بھی ہیں ساتھ ساتھ اتر بھی سکتے ہیں ایسی بات نہیں اترنے کا راستہ بھی ہے لیکن ہم لوگ نہیں اتر رہے اور یہ یہاں سے ڈیم اینڈ ٹوٹا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں وہ چرواہے آ رہے ہیں اب جناب اللہ یہاں پر مین پوائنٹ پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں خیبر میں جہاں سے ہم لوگوں نے اپنا ٹور سٹارٹ کرنا ہے پرانے خیبر کا یعنی کہ جہاں پر قلعہ ہیں اور ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ان کے بارے میں ابھی بتانا مجھگی ہے لیکن یہاں سے میں نے ٹکٹ لیا ہے اور اس طرف سامنے ہیں ان گاڑیوں کے طرح ہم لوگ جائیں گے اب یہ جناب اللہ ہماری گاڑی ہے جس کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں سلام علیکم بسم اللہ تو ہمیں جوائن کی ہے اس ٹائم پر ہمارے بھائی عبدالعزیز الخائبری یہ ہمیں ٹور دیں گے انشاءاللہ اور پیچھے ہمارے پاس فہیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ آج کے ٹور میں اب بھائی اس خوبصورت کار نے ہمیں یہاں پر ٹراب کیا ہے اور یہ ہے یہاں پر ہوسپیٹیلیٹی سینٹر اور اس میں یہاں سے ہم لوگ آ کے سٹارٹ کریں گے یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا مسلح بنایا ہوا ہے یہاں پر ہم لوگ انہیں نماز پڑھی ہے اور ٹکٹ جو ہے وہ آپ یا تو ویزا کارٹ سے یہاں سے آ کے لے سکتے ہیں کیش نہیں دے سکتے یا پھر آپ کو آن لائن ٹکٹ بوک کرنے پڑتی ہے ان کی ویب سائٹ سے یہاں پر جناب اللہ انہوں نے کہا ہے بیٹھیں آپ کی تھوڑا سا توازوں کرتے ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ آشاءاللہ تبارک اللہ یہ کافی انہوں نے دی ہے عربی کافی گہو عربی ہے کب سے ہمارا دل کر رہا تھا ناشتہ کریں اور کافی پیئیں تو کافی یہاں پر مل گئے لیکن ناشتہ مجھے لگتا ہے آگے کرنا پڑے گا کیسے فہم بھائی آپ ہیں کافی والے یا نہیں اور رونڈر مثلوس ہے یہ محمود ماشاءاللہ یہ محمود پہ شکران لگ اس کا کیا نام بتایا ہے یہ تو مثلو تھا اس کو ٹرائی کریں یہ اندر سے دیکھیں چوری ٹائپ ہے یہ چمچ پلاسٹک کا ہے اس کو آپ سٹیل کا نہ سمجھیں یہ کوئی یونیک چیز انہوں نے دیئے اس کو ٹرائی کریں تاکہ ہمارے فہم بھائی بھی کھا سکیں کمال دونوں میٹی آئیٹم ہیں اور یہ تو چوری ٹائپ ہے اور اس کے اندر وہ چیزیں اور یہ ہے جناب ہمارا معمول اس کے اندر خجور ڈالی ہوتی ہے براؤن بریڈ کا بنا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے یہ بھی کچھ دیر کے انفرمیشن سیکشن کے بعد ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ باغ ہیں خیبر کے بہت خوبصورت یہاں سے بنظر ہے اور یہاں سے نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح سے حضرت احریر کہ جب بھی نام آتا ہے غزو خیبر میں ان کی شجاعت بہادری اور مسلمانوں کی ایک بڑی فتح جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر سٹریٹیجک بہت زیادہ مینیفیٹس ہوئے تھے غزو عبد میں اور پھر غزو احساب میں جا کے یہودوں نے اپنا احد توڑا تھا جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے دنیاں تو اس کے بعد مسلمانوں نے احد کیا کہ ہم لوگ غزو خیبر کریں گے یعنی کہ خیبر فتح کریں گے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی غزو خیبر ہوا تھا اور وہاں پر خاص طور پر جو ایک سٹوری بہت زیادہ مشہور ہے غزو خیبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی وہاں پر مرحب تھا ایک یہودی ان کا بڑا سردار تھا اور خیبر کے وسیط علی پانچ قلعے پہلے تھے اور تین قلعے ان پانچ قلعوں کے اندر تھے تو ان کا ڈیفنس بہت زیادہ مصبون تھا تو پانچ قلعے آپ فتح کر لیں اس کے بعد ان کے مین جو تین قلعے تھے وہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے اور خاص طور پر یہود نے وہاں پر جو انتظامات رکھے ہوئے تھے کبھی خیبر کا محاصرہ ہوتا بھی ہے تو وہ ایک ساتھ تک اندر اپنے قلعوں میں رہ سکتے ہیں اور اتنے ان کے انتظامات تھے تو پہلا قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا مرحب کو قتل کرنے کے بعد آج آپ ایک جھلک خیبر کی دیکھیں گے یہ مونٹین یا یہاں پر ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا روان یہاں پر کیونکہ آپ کو یہ پرانے گھر بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جب یہ لوگ یہاں پر ترقیاتی کام کر رہے تھے تو یہ گھر وغیرہ یہاں پر تھے اور ایک آدمی ملا یہاں پر جس نے اس آخری بڑے مکان کا نام کہا تھا کہ یہ میرا پچھلے ستر سال سے گھر تھا تو بعد میں وہ لوگ موو کر گئے یہاں پر یہ دیکھیں یہ پورے باغات آپ کو خیبر کے نظر آ رہے ہیں یہ پورے ہی باغات خیبر کے تھے اور یہاں پر خیبر کی زمین کیونکہ بہت زیادہ زرخیز ہے تو اس وجہ سے یہاں پر باغات بھی ہیں اور ان کی مین کرنسی جو ہے خجور ہی تھی خجور میں یہ لوگ ٹریٹ کرتے تھے خجور دی اس سے جو بھی چاہیے ہو سامنے والے بندے سے وہ اس سے لے لیا مطلب گندو کو چاہیے ہو چاہیے ہو جو بھی چیز چاہیے ہو ایک گاؤں اور ایک اس پہاڑ پر یہاں پر انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی کلیے بنایا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا رہنے کے لیے بھی ان کا گاؤں تھا جب یہ گاؤں فل ہو گیا تو انہوں نے ایک اور گاؤں بنا لیا اس طرف اور وہاں پر رہنے انہوں نے سٹارٹ کر دیا اس کے علاوہ یہاں سے سکسٹیز میں لوگوں نے موو کیا نئے خیبر کی طرف اس طرف خیبر کے شہر ہے یہاں پر موو کیا انہوں نے خیبر کا علاقہ خالے چھوڑ دیا گیا اور یہ سارے گاؤں بنے ہوئے تھے دیکھیں جناب یہاں پر نہ اکثر آتش فشان ہوتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے اس ٹائم پر اس لئے یہ پتھر یہ کالے ہیں یہاں پر اور یہ بیچ میں یہ ہول بنے ہوئے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک ہول بنا ہوئے اس کو یہ لوگ اپنے گھر کے طور پر سمر میں استعمال کرتے تھے مطلب گرمیوں میں یہاں پر آکے رہتے تھے اور ان کے باغات بھی نزدیک ہوتے تھے اگر وہاں سے آپ دیکھیں تو وہ کلے ہیں جن کے نیچے آپ کو باغات نظر آ رہے تھے اور ان کے سامنے اس طرف یہ ایک اول ڈاؤن ہے اور یہاں پر ہیں یہ سرکلز جن میں یہ لوگ گرمیوں میں رہتے تھے اور اپنے خجور بھی سٹور کرتے تھے سردیوں کے موقع پر جب سردیوں ہوتے تھے یہاں پر خجور سٹور ہوتی تھی اور اب اس گاڑی سے جانے والے ہیں ہم لوگ دیکھیں جی یہاں پر آکے انہوں نے ہمیں پانی پلایا اس کے بعد اس چشمے کے بارے میں بتایا ہے یہ ایک مین چشمہ جس پر ہم لوگ انڈ میں جا رہے ہیں اور اس طرح کا یہ لوگ بان بناتے تھے اس سے مطلب جب پانی بانٹنا ہوتا تھا دن میں مختلف ٹائم رکھے ہوئے تھے انہوں نے شیڈوز اور رات کو سٹارز وغیرہ ٹائم ڈیسائیڈ کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ باغ میں ہیں ہم لوگ اس ٹائم پر ہیں پانی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ابھی ایک چول میں ہم لوگ باغوں میں آگئے ہیں یہاں پر جو بھی یہ باغ ہیں پیچھے چشمہ دیکھا ہے آگے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کافی لمبی واغ ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگا اور ہم لوگ نے ایک بجے ہماری واغ ایک بجے ہمارا ٹور شروع کیا تھا جو کہ ابھی دو بج کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ ہیں جنابِ اللہ خیبر کی پرانی گلیاں اور باغ کے اندر سے پرانی گلیاں مطلب جن گلیوں میں سے آپ چل کے جاتے ہیں اور پرانا زمانہ آپ یاد کریں کہ پرانے زمانے میں یہاں سے لوگ واغ کر کے جاتے ہوتے تھے تو کیا ہی فیل آتی ہوگی یہاں پر واغ کرنے کی بہت زیادہ یہ کچھ دیواریں ہیں کچھ روڑ نیشے کچھ سڑک اور آپ واغ کر کے جا رہے ہیں ہے فہیم بھائی؟ پرانا زمانہ یاد کریں اس طرح کہ ہاں پرانا زمانہ یاد کریں لیکن گاؤ میں یہ چیز ہوتی ہے ایک بات ہے ہمارے گاؤ میں پورا یہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے لیکن سعودی عربیہ کے لئے اور یہاں کے لئے بہت پرانی بات ہو گئی یہ دیکھیں پانی یہاں سے نیچے گزرنے کے لئے انہوں نے ادھر لکڑی لگائی ہوئی ہیں یہ لکڑی ہے اوپر مٹی کی دیوار اور اس دیوار کے اندر یہ پتھر ڈالے ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی خجور کے کتنے بچے ہو گئے ہیں یہاں پوری فیملی ہو گئی اس خجور کی ان سے میں نے خجور کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس خجور کو آج کل کوئی بینفٹ کر رہا ہے کوئی لے رہا ہے بیچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کوئی نہیں کر رہا لیکن بعد میں منیج کریں گے ان درختوں کو کوئی بھی منیج نہیں کر رہا جو بھی خجور ان پر لگتی ہے وہ سوک جاتی ہے یہاں پر خجور لگی ہوئی ہے اور یہ سوکی ہوئی ہے ادھر ہی دیکھیں بھائی یہ حجازی وے آف بیلڈنگ میں بنا ہوا ہے ایک سو سال پرانا ہے اور اس کے دو راستے ہیں ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور گدھوں کے اوپر سامان لارکے اس کے اوپر لے کے جاتے تھے اور اس میں کھڑکیاں بھی ہیں پرنالا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا پانی نکالنے کے لئے اور دروازہ بھی ہے یہ دیکھیں جب دیوار بناتے تھے نیچے پتھر اوپر مٹی کی اینٹیں لگاتے تھے اور اوپر دیکھیں وہاں پر چھت کے اوپر خجور کے پتے لگا کے پھر بناتے تھے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خجوروں سے بینیفٹ کوئی نہیں اٹھا رہا لیکن خجوروں کو منیج کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سارے خجوروں کے بچے اس جگہ پر انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی نہیں نہیں ہوئی ہوئی ہے یہ بڑا زبرزہ سیٹ ہوا ہوئے ہیں لیکن شاید بینیفٹ کوئی نہیں اٹھا رہا تو یہ انفرمیشن یہ جگہ ہے این جمع یعنی کہ جمع چشمہ این جمع چشمہ این جمع چشمہ این آنک کو بھی کہتے ہیں اور چشمہ ہمارے آنک پہ پہننے والے کو بھی چشمہ کہتے ہیں خیبر والے جو لوگ ہیں جو لوگ خیبر میں پرانے رہتے تھے وہ لوگ یہاں پر آکے شام کو بیٹھا کرتے تھے جب تک یہ رویال کمیشن نے اس کو ٹیک آور نہیں کیا تھا مطلب اس کے اوپر کیونکہ یہ پوری ترتیب سے بنا ہوا تو یہ سٹیرز جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں یہ لوکلز کے ہاتھوں کی ہی بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی عید وغیرہ یہاں پر کرتے تھے یہ بڑا گیدرنگ پوائنٹ تھا ان کا مائن لی یعنی کہ شادیاں وغیرہ بھی ہوتی تھی عید پہ بھی اور ویسے بھی گیدرنگ وغیرہ شام کو آکے بیٹھنا اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی یہاں پر ہوتی تھی اسے ہیں جمع کے پاس اور یہ مائن سورس ہے ان باغات کے لیے جو کہ خیبر کے باغات ہیں ان کو پانی دینے کے لیے یہ مائن سورس ہے اور پانی جو آ رہا ہے وہ ظاہر ہے چشمے سے ہی آ رہا ہے جو کہ پتھروں سے نکلتا ہے چشمہ ویسے کہا جاتا ہے یہاں پر کافی سارے چشمے تھے لیکن اب یہاں پر صرف اور صرف سترہ چشمے بچے ہوئے ہیں دیکھیں انڈر وارٹر مچھلی ہیں یہ ایسے کیا جمپ کھایا ہے تھوڑی دیر پہلے آ کے لیکن اس کو دیکھیں بائی دریا کا کنگ بنایا ہے اس جیسا کوئی ہے نہیں یہاں پر اس ٹائم پر کہتا ہے میرے سے پنگا مت لیو مچھلیاں بہت ہیں یہاں پر لیکن ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو ہم لوگ فرائی کر کے نہیں کھا سکتے یہ بڑا افسوس ہے مجھے چلنج یہ تھے خیبر کے کلے وغیرہ اور پرانا خیبر اور اب جاتے ہیں کچھ کھانا خیبر کا یہاں پر انتظامات سارے ہیں دیکھیں ایمبولنس وغیرہ بھی ہے گاڑیاں بھی تیار رہتی ہیں اور ہم لوگ واپس بگی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہاں پر یہ بناتے تھے یہ کالین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اور یہ بھی ہاتھ کا کام بناتی ہیں یہ سب کچھ ہاتھ پر بنانے والی چیزیں ہیں اور اس طرف گفت شاپ یہ نئے زمانے کی ہے اور سابن کی دکان ہے سوپ شاپ اور اس طرح جیولوری شاپ یہ جیولوری پرانے زمانے کی تسبیح جیولوری وغیرہ اس میں ہوتی ہے اور یہ شاپ ہے جہاں پر مٹی کے برسن بناتے ہیں یہ اس کے اوپر بناتے ہیں برسن یہ بسکلی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ سٹارٹنگ میں آئے تھے اور جو کہ ان کا ہسپیٹیلیٹی سینٹر ہے جہاں سے ہمارے ٹور اور ادھر بیٹھنے کی جگہ ہیں اور پیچھے دکانیں ہیں اور یہ ہے جناب ریسٹرنٹ دیکھتے ہیں اندر کیا سینہ یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھانے کی جگہ بڑی مزیدار ہے دیکھیں یہ پرانا مکان پرانا سارے حساب کتاب اور ٹیبل کے اوپر دیکھیں آپ یہاں پر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئے ہیں یہ اتر رکھا ہوئے ہیں اور نمک میچ وغیرہ رکھی ہوئے ہیں یہ لکڑی کا دروازہ ہے یہاں پر لکڑی کا دروازہ ہے یہاں پر اور اس طرف سے خوبصورت ویو یہ ہو سکتا ہے اندر زہدوں کا تیل ہو اتر نہ ہو لیکن اس طرح کی شیشی اتر کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ایریا ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں بہت خوبصورت خیبر کا ویو یہاں پر اور آپ پوری ہسٹری یاد کر سکتے ہیں کہ جس زمانے میں یہاں پر مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور یہاں پر خیبر کی خیر مسلمانوں کے نصیب ہوئی اس سیٹنگ کے علاوہ یہ مین ہال ہے یہاں پر یہ سیٹنگ ہے اس ایریا میں ادر اندر بیٹھ کے آپ کھانا آنا کھا سکتے ہیں یہ سیٹنگ ایریا ہے دیکھیں کافی خوبصورت ادر دیکھیں اتنا بڑا پتھر بیچ میں ہی پڑا ہوا ہے اور یہاں پر ٹیبلز لگی ہوئی ہیں اور اس ویو کو انجائے کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ سامنے سے ہی ویو آپ کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ ادر بھی سیٹنگ ایریا ہے کافی انجائے کر سکتے ہیں آپ اپنا میل خاص طور پر رات کو آئیں آپ سردی کا ٹائم ہو تو ادر آگ جلا کے دیں گے آپ کو بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ پوری اولڈ لک اس میں دی ہوئی ہے اور آپ کو تھرڈ والا یہاں پر میں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ بیچ میں پتھر پرانی جگہ اور پھر ساتھ ساتھ یہ نئی جگہ تو بڑی کمال جگہ ہے یہاں پر بیٹھنے کے لئے اور یہ لکڑی کا پرانا دروازہ اور اس دروازے سے یہ دیکھیں یہ ایک خوبصورت ہال اس طرف ٹیبلز وغیرہ لگئے ہیں بڑی پارٹیز وغیرہ کے لئے اور اس طرف پھر سے آپ وہی ویو انجائے کر سکتے ہیں What an amazing place to have your meal کھانا نہیں ہے بھائی ہم نے سمجھا کھانا ہے یہ کھانا نہیں ہے واہ کیا بات ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے اور اور مرمالک اور لبنا لبنا دل یہ پرمگرانٹ پک سالد آپ کو یہ سکتے ہیں یہ ہماری سالد کیا نام ہے پرمگرانٹ پک سالد یہ انجیر ہے اور چیز ہے یہ یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے پرمگرانٹ پرمگرانٹ اور مینڈرین اور اورنس درسنگ جتنا بھائی نے بتایا ہے میرے دادے کو کوئی سمجھ آگئی ہو ہم خود ایکسپلور کریں گے دیکھیں یہ سالد ہے یہ پرمگرانٹ اور یہ اپنے اورنس درسنگ اور ساتھ میں انار کا دانا بھی ہے بیچ میں بسم اللہ سالد بہت اچھی ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ اچھے ہیں ہونگی چیز ہیں یہاں لیکن بہت اچھی ہے بعد سالد بیچ میں پہن بہت اچھی ہے بہت بہت اچھی ہے ساتھ میں کھٹا ٹیسٹ اور اورنج کا ہے اور بڑا آلہ ہے یہ آپ کو جس ایڈیوز دیا پاک کچھا ہے جوسکتی ہے ہر کمیٹی ہے آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے کہ ہر کمیٹی جیز ہے اور یہ ساتھ میں اوپر تین لگا ہے قرآن پاک کے بیارے میں این اس کا ذکر آ رہا ہے وہ تین وزائی تو ایتون ہر کھٹا ہے ہر کھٹا ہے بہت سوچہ بسطور ہے کہ سیلیڈ تو میڈا کھائی ہے کھانا تو کھائی ہے ہماری سیلیڈ ہوتی ہے گول گول کٹی اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ مڑا اس میں تو چلغوزہ بھی ہے چلغوزہ ڈالا ہوئے اس میں دیکھیں چلغوزہ بھی ہے یہ تو لاکھ رویہ کے ڈیش ہوگی ایسے سیلیڈ کی پرائس نہیں ریکھتی ساٹھ ساتھ ریال پکا گرانٹیڈ جتنی چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں پچاس سے تو اوپر ہی ہوگی اینڈ پہ آپ کو بل بتائیں گے اس میں چیز بھی ڈالی ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی پنیر جبنہ بیدہ یہ بھائی کمپلیمنٹری ڈیش دیئے اس میں یہاں پر آلیوز ہیں ہماری جریش آگئی ہے یہ ہے ٹرڈیشنل عرب کھانا یہ ہماری کمپلیمنٹری ڈیش ہے اس کو ہم ٹرائی کریں یہ رگاگ ہے اس کو رگاگ کہتے ہیں یہ پاپڑ کی طرح روٹی ہوتی ہے اور یہ ہے ان کی دائی والی سیلڈ اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہوئی ہے اور ایک ہب ڈالی ہوئی ہے جس کا نام کچھ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں ہے اوہ نیکس ڈیش بھی آگئی تو یہ ہماری کمپلیمنٹری ڈیش اس کو ٹرائی کریں یہ زیتون کا مربع ہے اس کو ٹرائی کریں اس کو ٹرائی کریں میٹھا زیتون پہلی بار کھایا ہے زیتون کا مربع پہلی بار ہی کھا رہا ہوں اور یہاں پر ہماری ڈیش میں سے ایک آگئی ہے جس کا نام ہے جریش سادیا رائی سویڈ فش سادیا رائی سویڈ فش تاہینہ سوس گرین تاہینہ سوس یہ جو فش ہے فش کا نام ہے ہامور یہ جناب اللہ ہمیں جریش سرب کرنے جا رہے ہیں یہ جریش ہے جریش اس کے اوپر انہوں میں بریڈ ڈالا ہوا تھا ایرزٹیڈ انیان اور مشرووم وغیرہ ہیں اس کے اوپر یہ بریڈ ہے اور مشرووم ود انیان اس کے اندر بھی دال وغیرہ ہوتا ہے جریش جریش اس کا لیکوئیڈ بناتا ہے اس میں ویجیٹیبلز اور دال وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹرائی کریں یہ جریش ٹرائی کریں مزیدار ہے حلیم نہیں ہے لیکن چیز تقریباً اسی طرح جا رہی ہے لیکن اس میں گوشت یا مرگی کچھ بھی نہیں ہے دالوں سے بنا ہوئے یہ کھول گئی ہماری اتر کی باطل مطلب زیتون کے تھیل کی اور یہ گیا جریش کے اوپر ہوجود سردیاں ہیں تو بندہ اس طرح کی چیزیں ہیں آرام سے انجائے کر سکتے ہیں ہلکی سی مٹھاس ہے اس کے ٹیسٹ میں کیونکہ انہوں نے انیان بہت زیادہ ڈالا ہے اس میں اس وجہ سے مٹھاس آرہی ہے اوورال ٹھیک ہے چاوال ہم لوگوں نے خالی کر دیئے کیونکہ چاوال بڑے مزے کے تھے کیسے چاوال مزے کے لگے ہیں؟ کافی اچھی ہے چاوال دیکھیں یہاں پر آپ یہ سعودی کزین ٹرائی کریں بہت زیادہ مزے دار کھانا ہے ابھی تک جتنا میں کھایا ہے اور خاص طور پر یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے پرانے مکانات اور پرانی پرانی لک بہت زیادہ مزے دار ہے یہاں پر بیٹھنے کے ایک الگ ایکسپیرینس ہے اور اس طرف ہمارا کھانا آگیا ہے فش سیادیہ یہ فش آگئی اور اب آئیں گے اس کے اوپر چاوال یہ آگے چاوال ساتھ میں سیادیہ رائس سیادیہ ایک رائس ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آرہے ہیں براؤن کلر کے رائس اس کو سیادیہ کہتے ہیں اور اس کو بھائی سروف کر کے دے رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے چھٹنی مٹنی دیا ہمارے چاوال بسم اللہ اس کے اندر بھی انہوں نے دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے چلغوزیر بسم اللہ مزے دار کھانا انہوں نے بہت زیادہ مزے دار ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ اتنا مزے دار ہوگا یہ انہوں نے تہینہ دیا ہے اور یہ ایک تہینہ ہے اور اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈالا ہوگا اور اس کو آپ نے اس کے ساتھ کھانا ہے تو اس کو دیکھیں دیکھیں کتنا مزے کہ یہ یہاں سے فش لی اور لگجری فوڈ بھائی بلکل بلکل زیکب اور خوشبو آئی ہے جو کہ بڑی یونیک تھی بڑا مزے لین جی آگئے اپنی گاڑی پر واپس اور اور ہمارا ٹور سٹارٹ ہوا تھا ایک بجے اب ہیں چار بج کے سنتاریس منٹ یہاں پر آپ کے پاس غزوہ خندق کی ویڈیو سامنے شو ہو رہی ہے آپ یہ ویڈیو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ضرور دیکھیں آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو سے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں اپنی محبر کے اظہار ضرور کریں اور خیبر کبھی کسی معتبر عالم سے ضرور سنیں